اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر العمر ومنزل القطر رب السماء والعرض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَا نَطُوا اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهُ فِي الْقُرْآنِ الْمُبِينَ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُعِلَتْ بِعَيِّذًا بِنْ قُتِلَتْ قرآن مجید کی ایک سورہ سورہ تقویر کی دو آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی اگر اس سورے کا جا کر متعلق کریں گے تو قیامت کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع بھی اس حوالے سے چل رہا تھا کہ جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اور منازلِ آخرہ کے آخرت کے منازل کے حوالے سے کہ آخرت کے منازل میں جنابِ سیدہ کے حوالے سے کیا کیا روایات ملتی ہیں اور اس اعتبار سے تذکرہ کیا گیا تھا کہ انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ جب ان احوال کو سنتا ہے تو اس کے دل میں وہ روشنی پیدا ہوتی ہے کہ جس کے تحت اس کے دل میں وہ معرفتِ جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اور اس کا نتیہ نکلتا ہے کہ جیسے جیسے ان روایات کو سنتا جاتا ہے ان منازل سے واقف ہوتا جاتا ہے کہ کیا منازل پیش آئیں گے اور قیامت میں کیا صورتحال ہوگی اب ظاہر ہے کہ قیامت میں جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو صورتحال یہ ہوگی کہ اب شخصی سوالات کا سلسلہ بعد میں ہے کہ جس میں ہر ایک سے اس کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا وہ ایک سلسلہ بعد کا سلسلہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ کچھ منازل ہیں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں کہ سب موجود ہیں اور عمومی طور پر کچھ مسائل کو پروردگار پروردگار اس وقت اٹھائے گا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو اتنے اہم ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ پہلے ان مسائل کو حل کیا جائے گا اس کے بعد آگے کا مرحلہ شروع ہوگا تو آپ دیکھئے کہ خالی اسی ادبار سے نہیں بلکہ برزق کے ادبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو برزق کے حوالے سے بھی وہ روایات ملتی ہیں کہ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے یہ سوال بھی کیا گیا تھا امام سے اور پوچھا گیا تھا کہ مومن اور جو اہلِ بیعت کا چاہنے والا ہے اس کے لئے سخت ترین مرحل میں سے کیا ہے اب مختلف مرحل کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے ایک روایات کے روشنی میں ایک بات بیان کی جا رہی ہے اور خلاصہ ایک روایات کا بیان کیا جا رہا ہے تاکہ بات مکمل ہو سکے وہ یہ کہ مرحلہ عذاب اور حساب و کتاب کے حوالے سے ایک مومن اور ایک مسلمان کا معاملہ مختلف ہے کافر کے مقابلے میں معاملہ کافر کا مختلف ہے اور مسلمان کا مختلف ہے کیسے مختلف ہے یعنی کیفیت میں فرق ہے حساب و کتاب کے سلسلے میں فرق ہے اس کی ابتداء کے ادبار سے فرق ہے یعنی کیا مطلب تھوڑا سا مزید واضح کیا جائے بات کو وہ یہ کہ کافر کی نیکیوں کی جزا پہلے اسے دی جائے گی اب کافر کی نیکیاں کونسی ہوتی ہیں مثلا کافر نے کسی کی مدد کر دی ظاہر حقوق و لباد بہرحال وہ اہمیت رکھتے ہیں کہ انسان کسی دوسرے بندے کا خیال رکھ رہا ہے کوئی امانت لیتا ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا اس کی پازداری کرتا ہے یا مثلا اسی طریقے سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے سچ بات بولتا ہے جھوٹ نہیں کہتا مثلا دھوکے باز ہی نہیں کرتا یہ ساری چیزیں بھی تو بہرحال اسلام کا اور ایمان کا حصہ ہے جسے بعض اوقات انسان ایمان اور اسلام کا حصہ سمجھنا ہی نہیں ہے جب ایمان اور اسلام کی بات آتی ہے تو یہاں تو نماز کی بات ہوتی ہے یا روزے کی بات ہوتی ہے یا آج کی بات ہوتی ہے تو کیا یہ ایمان کا حصہ نہیں تھا جسے آج بالکل اس طرح سے بھلا دیا گیا ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے لیکن جھوٹ بولا جاتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے روزے رکھے جاتے ہیں لیکن دوسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو گویا کہ اسلام کا حصہ ہی گویا ہے کہ اسے شمان نہیں کیا جارہا نہیں ایسا نہیں ہے یعنی یقینی طور پر یہ وہ حصے تھے یہ وہ سلسلہ تھا کہ جو یقینی طور پر اسلام کا وہ حصہ تھا جو معاملات کے اعتبار سے شامل تھا لیکن ہم نے صرف عبادات کو اسلام کا حصہ بنا دیا اور معاملات کے اعتبار سے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے معاملات تھے اس کو بالکل نہیں بھلا دیا جبکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان سے سوال کیا جائے گا تو معاملات کے حوالے سے سوالات پہلے ہوں گے نماز کے حوالے سے ملتا ہے روایات کے اندر کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوں گا لیکن خود لوگوں کے آپس کے معاملات کے حوالے سے بھی سوال و جواب ہوں گے اور اس میں کس طرح کی صورتی آل ہوگی اللہ کے رسول کی وہ روایت ہے میں اکثر پڑھ دیتا ہوں لیکن ٹھیک ہے اب اس سے بھی اشارہ کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ فقیر کون ہیں اللہ کے رسول سے مختلف لوگوں نے مختلف اصحاب نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا کسی نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو کسی نے کہا جس کے پاس مثلاً رہنے کے لئے جگہ نہ ہو کسی نے کہا کسی کے پاس لباس نہ ہو لیکن اللہ کے رسول بیانوں فرماتے ہیں کہ میں جس فقیر کی بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے وہ ایسا فقیر ہے کہ اس کی فقیری اب دور نہیں ہو سکتی فقیری اب اس کی دور نہیں ہو سکتی ہے اس کی فقیری آپ دیکھئے کوئی شخص فقیر ہے مثلاً مال نہیں ہے اس کے پاس کوئی بات نہیں عمل کیا کام کیا محنت کی مال کمالیا جس کے پاس لباس نہیں تھا کوشش کی ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے آہستہ آہستہ لباس لے لیا مثلاً گھر نہیں تھا گھر لے لیا تو فقیری دور ہو سکتی ہے انسان کا فقر ختم ہو سکتا ہے پروردگار کی رحمت ہمیشہ برستی رہتی ہے نہیں معلوم کس موقع پر کیا رحمت برس جائے اور انسان ان رحمتوں اور برکتوں کا اپنے آپ کو حقدار بناتے رہے مجالس میں شرکت کرتے رہے تو پھر معاملہ مختلف ہوتا جاتا ہے تو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ صورتحال تبدیل ہوتی رہتی اللہ کے رسول کہہ رہے نہیں میں جس فقیری کی بات کر رہا ہوں وہ فقیری نہیں ہے وہ وہ فقیری ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول ایسی کون سی فقیری کہا کہ ہاں ایسی فقیری ہے اور وہ فقیری ہے وہ قیامت کی فقیری ہے اس لئے کہ جب تک اس دنیا میں تھا اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا تھا اپنے معاملات کو اس دنیا میں ٹھیک کر سکتا تھا کسی سے ناراضگی ہو گئے اس کو منع سکتا ہے کسی کے ساتھ کچھ برا کر دیا اس برائی کی بدلے میں اس کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ صلاح کر سکتا ہے اس کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم مجھے معاف کر دو لیکن جب اس دنیا سے چلا جائے گا قیامت کے میدان میں پہنچے گا اور اب معاملہ ختم ہو چکا ہے اب یہ دنیا ختم ہو چکی ہے جب دنیا ختم ہو چکی ہے اب کمپنسیشن والا معاملہ نہیں ہے اب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو کہے کہ میں اس کے بدلے میں اس لیے کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے الا نصبی و سہری سارے رشتے ختم ہو گئے ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی رشتہ باقی ہوگا تو میرا نصب ہوگا اور میرا سہر ہوگا یعنی نصب سے تو وہ اولاد والا سلسلہ ہوتا ہے نا سہر سے مراد یعنی وہ سسراری لیشتہ دار والا یعنی ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے ان کا رشتہ ماں اور بیٹے کا ختم ہو جائے گا لیکن میرا رشتہ نہ صرف یہ کہ نصب کا واقعی رہے گا بلکہ اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا تو وہ رشتہ بھی واقعی رہے گا اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول بیان فرمارے ہیں اب آپ اسی سے پھر اندازہ کرئے گا کہ آگے کیا مرائل ہوں گے جب جناب سیدہ کے حوالے سے تذکرہ آئے گا آپ سوچئے گا تو معاملہ یہ ہے کہ کہا کہ سارے نصب ختم ہو چکے ہوں گے ماں کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی ماں کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی ہاں بس ایک ماں ہے جو قیامت کے میدان میں خڑی ہوگی اور اپنے بچوں کے حوالے سے سوال کرے گا اور وہ یہ روایات میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا بلکل پڑھوں گا اس لئے کہ منازل اور آخرہ کے اندر یہی روایات ہیں بہت قسم کے ساتھ روایات ہیں تو اب معاملہ یہ ہوگا کہ نصب کا معاملہ ختم ہو چکا ماں کو اپنے بیٹے کی پروانی بیٹے کو اپنے ماں کی پروانی اور صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ عجیب عالم ہے ہر کوئی نفسہ نفسی میں ہے ایسے موقع پر اگر کسی کا کسی کے اوپر کچھ رہ گیا اب اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اپنے الفاظ میں وضاد کر رہا ہوں کیا بیان فرمایا اللہ کے رسول نے کہا کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوا وہ شخص بڑا خوش تھا کہ میں اتنے سارے عامال لے کر آیا ہوں میں نمازیں پڑھ کر آیا ہوں روزے رکھ کے آیا ہوں میں نے فلاں فلاں اچھے کام کیے اچھی نیکیاں کی یہ کیا وہ کیا جب پروردگار کی بارگاہ میں پہنچا اور حساب و کتاب تو مرحلہ شروع ہوا نا تو ابھی اس کے عامال کو رکھا گیا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آ گیا کہا پروردگار اس نے میرے ساتھ فلاں نائنصافی کی تھی کہا کہ کیا کرے کہا کہ اب نائنصافی کی تھی تو اب کچھ بدلہ تو دینا پڑے گا اب ایک کام کرو تم اپنی یہ نیکی ہے نا وہ اس کو دے دو نیکی چلی گئی ایک نیکی گئی دو نیکی گئی تیسرا آدمی خڑا ہو گیا اس نے مجھے برا بلا کہا تھا تیسری نیکی چوتھی نیکی پانچویں نیکی ایک سلسلہ شروع ہو گیا کبھی پڑوز والے کو تنگ کیا تھا کبھی کسی رشتہ دار کو برا بلا کہہ دیا تھا کبھی کسی کی قیبت کی تھی کبھی کسی کا معاملہ کیا تھا وہاں تو لائن لگی ہوئے ہیں اب انسان میں ان چیزوں کا تو خیال کرتا ہی نہیں ہے اسلام کا مطلب تو صرف نماز روضہ ہے تو معاملات کو تو سب بھول گیا نہ یہ دیکھا کہ رشتہ دار کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے پڑوز والوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گذار نہیں ہے کس طرح سے برطاؤ کرنا ہے سب بھولا دیا جب سب بھولا دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پوری ایک صف خڑی ہے جو اس کی انتظار میں ہے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں کیا تھا اس نے میرے ساتھ فلاں کیا تھا اس نے میرے ساتھ فلاں کیا تھا اب یہاں تک معاملہ یہ ہوا کہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی اب وہ دیکھ رہا ہے میری نیکیاں خڑی ختم ہو گئی ہے لیکن صف موجود ہے لوگوں کی کہ آپ کیا کرو پروردگار اب کیا معاملہ ہوگا میری تو نیکیاں ختم ہو گئی یہ لوگ تو خڑے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے فلاں نائنصافی کی تھی یہ کیا تھا وہ کیا تھا کہ کوئی بات نہیں اب ان سے کہا جائے گا تم اپنے گناہ اس کو دے دو لے کر آیا تھا نیکیاں اب دوسروں کے گناہ لے رہا ہے 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 یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ جو پہلے اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اب صورتحال یہ ہو گئی کہ معاملہ یہ ہے کہ صرف برائیاں رہ گئی صرف گناہ رہ گئے اس کے نام آمال میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں اس لئے کہ اب اس کی فقیری دور نہیں ہو سکتی یعنی انسان سوچے اور ان حقوق کے ادبار سے معاملات کو ذرا تصور کرے کہ اللہ کا رسول جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو جانے سے پہلے اس عالم میں کہ چل کر مسجد میں آ نہیں سکتا ایک ہاتھ علی کے کندے پر ہے ایک ہاتھ اللہ کے رسول کے چچازات کے کندے پر ہے اور اللہ کے رسول اس طریقے سے آتے ہیں ممبر پر جاتے ہیں اور ممبر پر جانے کے بعد یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ حقوق کا معاملہ بہت سکتا ہے اگر تم میں سے کسی کا کوئی حقوق اللہ کے رسول پر رہ گیا ہے تو اللہ کا رسول اس دنیا میں دینے کے لئے تیار ہے اللہ کا رسول اللہ کا رسول سکھا کر جا رہا ہے اور آپ دیکھئے کیسی روایات ہیں قصرت کے ساتھ روایات ہیں جس میں اللہ کے رسول مسلسل ان حقوق کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ روایت ہے اب یہ مسائب میں پڑھی جاتی ہے لیکن آپ سنیں کہ خڑا ہو گیا ایک شخص وہ کہا کہ اللہ کے رسول فلاں موقع پر جا رہے تھے آپ کا تازیانہ مجھے لگ گیا تھا اب کوئی سوچے اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی بات نہیں جو تازیانہ میں نے مارا تھا وہی تازیانہ لے کر آؤ اب ذرا سوچئے جناب سیدہ کے عالم کو کہ اس عالم میں کہ دیکھ رہی ہیں بابا بیماری سے اس قدر سخت عالم میں ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے اس عالم میں اپنا تازیانہ منگا رہے ہیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ کسی کو اللہ کے رسول کا تازیانہ لگ گیا تھا اب وہ اللہ کے رسول کے لئے منگا رہا ہے اب سوچئے جناب سیدہ کا عالم کہا کہ گشت خواہ کر گر پڑی صورتحال یہ ہوئی میں بابا بابا پکارنے لگیں اور ایسے موقع پر وہ روایت ملتی ہے کہ پھر وہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوا معذرت کی اللہ کے رسول کیسے ممکن ہے کہ آپ سے یہ عمل پیش آئے یہ سارا تو مقصد یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی پشت کو دیکھوں اور اس مور رسالت پر کچھ چوموں لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول اتنا احتمام کر رہے ہیں ان سب چیزوں کا اس میں کسی طرح سے بھی نہیں جھٹلا رہے ہیں جبکہ لوگ موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ کے رسول سے یہ کام سرزد نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے رسول نے نہ جھٹلایا یہ گویا اشارہ ہے دیکھو میں اپنے کسی صحابی کو نہیں جھٹلا رہا ہوں میں اپنے کسی چاہنے والے کو نہیں جھٹلا رہا ہوں کہ ایسا نہ اوکل کو میری بیٹی تمہارے پاس آیا اور تم جھٹلا دو آپ دیکھئے وہ کیا کیفیات ہیں وہ کیا واقعات ہیں ان کو انسان توجہ کرے دیکھے تو اس سے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کیفیات تھی اس زمانے کے اعتبار سے اب کہنے کا مقصد ہے کہ معاملات جسے انسان بہت لائٹ لے لیتا ہے بہت آسان لے لیتا ہے لیکن معاملات کیسے ہیں کتنا خیال لکھنے کا حکم دیا گیا اب معاملات کے حوالے سے سوال ہوگا تو روایت میں اس سورے کے اندر جس سورے کی تلاوت کی گئی اس سورے کی تلاوت میں وہ آیت آتی ہے جس میں بیان کیا گیا وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ وَسُعِلَتُ وہ لمحہ آئے گا کہ جب اب تفسیر میں ابتلاف موجود ہے کن سے سوال کیا جائے گا سوال کیا جائے گا کن سے کیا جائے گا ان سے کیا جائے گا کہ جو اس دنیا میں آئے اور آتے ہی اس دنیا سے چلے گئے ابھی اس دنیا میں اپنی زندگی کا گزارنے کا مرحلہ نہیں تیہ کیا اور تفاصیر میں اس کو اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ مراد اس میں وہ بچیاں ہیں جسے عرب اس دنیا میں آتی تھی اور اسے زندہ درگور کی اردیہ کرتے تھے ان سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اور وہ آئیں گی اور آ کر پوچھیں گی اور جب ان سے پوچھا جائے گا بِعَيِّذَمْ مِنْ خُتِلَتُ سوال یہ کیا جائے گا کہ ان کو کس جرم میں مارا گیا یہ بچیاں جو دنیا میں آئی تھی ان کا جرم کیا تھا ان کی کیا انہوں نے گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئے تو یہ معاملہ ایک قیامت کے میدان کے ادبار سے اٹھائے جائے گا آپ ذرا سوچئے جب اللہ کے رسول کے حوالے سے خطاب کیا گیا لوگ اللہ کے رسول کو پکارتے تھے تو پکارنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا اللہ کے رسول کو ایسے پکار رہے ہیں جیسے اپنے آپس کے لوگوں کو پکارا جاتا ہے یہاں تک کہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول کو پکارنے کے ادبار سے خیال کرو اور اللہ کا رسول ہے اللہ کا بیجا ہوا ہے جب یہ بیان کیا گیا تو ایک مرتبہ روایت میں یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ کہنا شروع کیا اللہ کے رسول نے ایک بار سنا دوسری دفعہ سنا اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے سیدہ قولی یا عبتہ اے سیدہ یہ وہ معاملہ جو دوسروں کے ساتھ ہے وہ مختلف ہے تو میری بیٹی ہے تو رسالت کی بیٹی ہے یعنی دوسرے سب ان کا رشتہ دوسرے ادبار سے ہو لیکن اللہ کے رسول کا اپنی بیٹی کے ساتھ رشتہ نہ صرف یہ کہ بیٹی ہونے کے ادبار سے رسالت کے جز ہونے کے ادبار سے کہا کہ اے بیٹی یہ یا رسول اللہ تیرے موں سے مجھے پسند نہیں ہے مجھے تو زیادہ پسند یہ ہے کہ تُو کہے یا عبتہ اے میرے بابا اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّا أَحْيَا لِلْكَرْ وَأَرْضَ لِلْرَبْ اے بیٹی تیرا تو مجھے عبتہ کہہ کے پکارنا بابا کہہ کے پکارنا یہ میرے دل کو احیاء کرتا ہے میرے دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے اور پھر کہا کہ وَأَرْضَ لِلْرَبْ اور میرے رب کو بھی زیادہ رضایت اسی میں ہے کہ تُو مجھے اپنے بابا کہہ کر پکارنا یعنی آپ دیکھئے ہیں کہ مراحل کتنے مختلف ہیں بیان کیا جا رہا ہے مستقل جناب سیدہ کی منزلت کو اور آپ سوچئے کہ جو یا عبتہ کہہ کر اپنے بابا کو اس طرح سے پکارتی ہو جب مسائب کے لمحے میں اپنے بابا کو پکارا ہوگا تو کس طرح سے بابا کا دل کڑپ گیا ہوگا پھر اس کے بعد روایت میں ہے کہ سلمان کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے روکا اے سلمان اب دیکھئے سلمان وہ ہیں جو خاص ہیں نا کہا کہ اے سلمان کیا فاطمہ کے فضائل کو سننا چاہو گے سلمان اور انکار کر دیں جس نے اس در پہ بار بار اپنے سر کو جھکایا ہے طریقے کار تھا نا سلمان کا اکثر آتے تھے جناب سیدہ کے دروازے پر اور اجازت لے کر اندر داخل ہوا کرتے تھے یعنی کچھ مخصوص افراد ہیں جو جناب سیدہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے ان میں سے ایک سلمان سلمان کا مقام کم نہیں ہے اور سلمان کہتے ہیں کہ سورتحال یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی میں گھر میں داخل ہوتا تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ سورتحال یہ ہے کہ فاطمہ ایک خادس سے چکی چلا رہی ہیں ایک خادس سے حسن حسین کو سنبھال رہی ہیں ایک مرطبہ سلمان کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ اے بی بی آپ کی تو خادمہ موجود ہے نا آپ کی خادمہ موجود ہے کیوں ان کو نہیں بلاتی ہیں کیوں ان سے نہیں کہتی ہیں کہ وہ چکی چلائے اور جناب سیدہ کا جواب یہ ہے کہ اے سلمان کیا تمہیں نہیں معلوم میرے بابا نے مجھے سکھایا ہے ایک دن خادمہ سے اپنی خدمت لو دوسرے دن تم خود اس کام کو انجام دو کیا طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے دیکھو اگر تمہارے گھر میں کوئی خادم بھی ہے چاہے جائیے کہ انسان اس سے کام لیتا ہے کام لینے کے طریقے اور اس کے انسان کیفیت کو سوچے آج کل کا میار اور آج کل کا طریقہ کار اور ذرا اس لمحے کو سوچئے کہ جناب سیدہ ایک دن خود کام کرتی ہیں دوسرے دن جناب فضا کام کرتی ہیں آپ دیکھیں جب گھرانے کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا تو معاملہ پھر اس طرح سے ہوتا ہے سلمان کہتے ہیں کہ میں بھی تو آپ کے بابا کا خادم ہوں میں بھی تو آپ کا خادم ہوں آپ مجھے اجازت دیجئے دونوں میں سے کوئی ایک کام میرے زب میں کر دیجئے کہا کہ میں حسین کو زیادہ بہتر سنبھالوں گی تم چکی چلا لو اب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے چکی چلانا شروع کی جیسے ہی چکی چلانا شروع کی میری نگاہ چکی کے اس پارٹ پہ پڑی اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہاں جگہ جگہ خون لگا ہوا ہے کہتے ہیں جب میں نے خون کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ فاطمہ کا خون ہے جو مسلسل چکیاں چلا چلا کے ہاتھوں کا یہ عالم ہو چکا ہے ذرا سوچے تو صحیح جو کونین کی شہزادی ہو یعنی جملے ہیں سلمان کے سلمان نے وہ سب دیکھا ہے نا سلمان کے جملے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ یہ شہزادی چادر لے کر جب باہر نکلیں صورتحال یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ پیوند ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی میری نگاہ ان پیوند والی چادروں پر پڑی نا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سلمان کہنے لگے کہ میں سوچنے لگا اور میں کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کی شہزادیاں کس کا عالم میں رہتی ہیں اور جو رسول کا جو پوری کائنات کا رسول ہو اس کی بیٹی کا عالم یہ ہے اور اسی چادر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ لے کر گئے تھے نا اس یہودی کے بعد جب وہ اس نے چادر کو دیکھا سوال کہ یہ کس کی چادر ہے کہ یہ ہمارے رسول کی بیٹی کی چادر ہے تو یہودی ایک مرتبہ جیسے سنتا ہے ایک مرتبہ وہ چادر کو دیکھتا ہے ارے وہ رسول کہ جس کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو اپنی منزلت اور اپنے مقام کے لئے اپنی دنیا کے لئے یہ کام کر رہا ہے انکار کر رہا تھا نا اللہ کے رسول کا لیکن جب اس چادر کو دیکھا تو ایک مرتبہ حیران رہ گیا کہا اگر دنیا طلب ہوتا تو اس کی بیٹی کی چادر کی یہ حالت نہ ہوتی سمجھ گیا اب آپ سوچیئے کیفیات کو ان حالات کو سوچیئے ذرا ان واقعات کو دیکھئے اور توجہ کرئے سلمان کہتے ہیں جب میں نے جیسے ہی ان خون کے نشانات کو دیکھا میری آنکھوں سے آنس ہو جاری ہو گیا جناب سیدہ کی ان تکالیف کو سوچنے لگا اب کیا کیا گزرا ہوگا ان کے ذہن سے مجھے نہیں معلوم لیکن میرا جل کہتا ہے یہ جو چادر لے کر گئے تھے نا روایت کے جملے ہیں کہ ایک شخص مانگنے کے لئے آیا گھر پر فاطمہ کے گھر پر کچھ نہیں اور آپ کیفیات دیکھئے کیسی کیسی کیفیات ہیں اللہ کے رسول کے پر مانگنے کے لئے آ رہا ہے سائل اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اے مانگنے والے ایک کام کر جا سیدہ کے دروازے پر چلا جا روایت کو جملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فاقے سے ہیں اللہ کے رسول آپ فاقے سے ہیں فاقے سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے اس لئے کہ جب سیدہ کے گھر میں کچھ ہوتا ہے تو پہلے اپنے بابا کے لئے حصہ الگ کرتی ہیں آپ اگر فاقیزے ہیں یعنی سیدہ کی گھر میں کچھ نہیں ہے پھر اس آنے والے سائل کو کیوں جناب سیدہ کے دروازے پر بھیج رہے ہیں اور شاید اللہ کا رسول جواب دے کہ ہاں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ یہ سکھا رہا ہوں کہ فاطمہ کے دروازے پر جاؤ گو فاطمہ کے گھر میں کچھ نہ ہو لیکن جو دروازے پر چلا جائے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا سکھا رہے ہیں دیکھو جب تمہاری کوئی مشکل ہو جب تمہاری کوئی پریشانی ہو جاؤ جا کر اپنے آپ کو فاطمہ کے دروازے پر گرا دو جاؤ اس درگ پر جاؤ اور دروازے کی اہمیت کو سمجھو اللہ کا رسول بار بار اس دروازے کی اہمیت بتا رہا ہے جانتا ہے نا کہ بعد میں یہی دروازہ ہوگا اب سلمان کہتے ہیں کہ وہ سائل آیا سائل آیا جناب سیدہ کے گھر میں کچھ نہیں کہ اب میرے پاس کچھ ہے نہیں لیکن یہ لے جاؤ میری چادر یہ جا کر یہودی کو دے دو اس یہودی سے کہو کہ کچھ دے دے بدلے میں رہن کی طور پر اس چادر کو رکھ لے سلمان کہتے ہیں تین کلو جاؤ یا تین پاؤ جاؤ اب مجھے مقدار یاد نہیں ہے وہ لے کر آیا اب جو لے کر آیا تو جناب سیدہ نے لیا کہا سلمان رکھ جاؤ اس آنے والے کو بھی اپنے پاس روک کے رکھو سلمان کہتے ہیں تھوڑی جیر نہیں گزری کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے چکی چل رہی ہے اندر سیدہ نے ان جاؤ کے دانوں کو لیا چکی پیسی چکی پیسنے کے بعد باقاعدہ روٹیاں بنائیں روٹیاں بنانے کے بعد اس سائل کو دی وہ کیفیت الگ ہے کہ انسان کے گھر پہ کوئی آتا ہے دے دی اس کو جاؤ کے دانے نہیں جناب سیدہ نے جاؤ کے دانے لیے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائیں روٹیاں تیار کی روٹیاں تیار کرنے کے بعد اس آنے والے کو دی اور سلمان کہتے ہیں جب میں نے ان روٹیوں کو دیکھا تو اس کی مقدار اتنی تھی کہ جتنا میں جاؤ کے دانے لیا تھا اس کے برابر تو میں نے جناب سیدہ سے کہا کہ اے جناب سیدہ آپ کے گھر میں بھی تو فاقے ہیں حسن و حسین فاقے سے ہیں کچھ روٹیاں اپنے لیے رکھ لیجئے اور فاطمہ کا جواب یہ ہے کہ نہیں جب ہم نے ان کے لیے منگایا ہے تو جو کچھ ہے سب انہی کے لیے ہے یعنی اس میں سے فاطمہ نے اپنے لیے حصہ نہیں رکھا اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا فاطمہ نے ان آنے والوں کا پہلے خیال کیا بس روایت کے جملے سلمان کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا تھوڑی در میں چکی چلاتا رہا اور اتنے میں آزان کی آواز ہوئی جب آزان کی آواز ہوئی اور عقامت شروع ہوئی تو میں وہاں سے اٹھ کر گیا جب اٹھ کر گیا نماز مکمل ہوئی تو علی اور اللہ کے رسول کے سامنے میں نے ایک مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے رسول اے جناب امیر المومنین میں آپ کے گھر میں گیا تھا دیکھا کیفیت یہ تھی کہ چکی پر جگہ جگہ خون کے نشانات تھے اور فاطمہ کے گھر میں جب داخل ہوا تھا تو کیفیت یہ تھی کہ ایک حادث سے فاطمہ چکی چلاتی تھی اور ایک حادث سے حسین کو سنبھالتی تھی علی نے یہ سنا ایک مرتبہ علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے علی اپنے گھر کی طرف چلے تھوڑی دیر نہیں گزری کہ علی پھر ہستے ہوئے واپس آ رہے مسکراتے ہوئے جیسے ہی مسکراتے ہوئے واپس آتے ہوئے علی کو دیکھا تو ایک مرتبہ سوال کیا اللہ کے رسول نے کہا علی کس کیفیت میں گئے تھے کس کیفیت میں واپس آ رہے ہو جب جا رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو جارہی تھے اب آ رہے ہو تو مسکر آ رہے ہو کہا کہ میں کیا کروں کہ میں جب گھر میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ سو رہی ہیں فاطمہ کے سینے پر حسین سو رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے چکی خود بخود چل رہی ہے ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملے سنیں نہ تو اللہ کے رسول کہنے لگے اے علی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پروردگان نے اپنے ملائک میں سے کچھ خدمت گزار رکھے ہیں جو آل رسول کی خدمت کیا کرتے ہیں تو معاملہ یہ کہ خدمت کرنے کے لئے ملک موجود ہیں لیکن طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں اور کبھی اپنے شوہر سے شکوہ نہیں کیا شکوہ شکایت کا سلسلہ اس وقت ہوگا جب قیامت کا میدان ہوگا مناظر اللہ آخرہ کے اندر اور شکوہ شکایت کیا ہوگی ایک درد ہوگا جو سیدہ کی دل میں بسا ہوا ہے اور اس درد کو ایک مرتبہ اس لمحے میں اٹھائیں گی اب دو روایات ہیں ایک روایت میں آپ کے سامنے آخرت کی پڑھنا ہوں اور ایک روایت وہ جو جناب محسن کے حوالے سے روایات میں قصرت کے ساتھ وہ روایات موجود ہیں اچھا ایک بات تو رہی گئی جو میں مکمل نہیں کر پایا وہ یہ کہ جناب سلمان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب سلمان سے کہا کہ میں فاطمہ کے فضائل بیان کروں اللہ کے رسول نے جیسے یہ کہا تو جناب سلمان نے کہا کہ ہاں جناب سیدہ کے فضائل بیان کیجئے اور اس وقت اللہ کے رسول نے بیان کیا حبو فاطمہ ینفعو فی مئت من المواتن اے سلمان یاد رکھو یہ جو فاطمہ کی محبت ہے نا یہ فاطمہ کی محبت سو مواقع پر ایسے مواقع پر کہ ایسر و تل کر مواتن الموت والقبر والمیدان والمحشر والصراط ابھی آپ سن رہے تھے نا آخری مرائل سخترین مرائل کون سے ہوں گے کون سے مرائل ہوں گے جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوگا موت کے مرحلہ اور پھر کافر اور اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو بات مکمل بھی ہو جائے کہ کافر وہ کہ جس کا سلسلہ اب اس نے اگر کوئی اچھے عامال انجام دیئے اس کا سلسلہ شروع ہوگا اس دنیا سے جانے کے حوالے سلسلے سے یعنی کیا مطلب اس نے نیکی کی اس دنیا سے جاتے ہوئے اس کی موت آسان ہوگئی اس نے کوئی اچھا کام کیا اللہ تعالی نے اس کی قبر میں عذاب کو کم کر دیا اور اچھا کام کیا اللہ تعالی نے اسے برزق تک کے معاملے میں یعنی جس لمحے تک قیامت نہیں آتی اس کی قبر میں کشادگی دے دی اس کی نیکیاں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سلسلہ نیکیوں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے لیکن آخرت میں اس کے لئے قیامت میں عذاب ہے وہ جملہ بھی ہے اللہ کے رسول کا دنیا سجن المومن و جنت لل کافر دنیا مومن کے لئے سجن ہے کی قیفیت ہے اور کافر کے لئے دنیا جنت ہے جیسا چاہے وہ گزار لے اس کی جنت ہے جب آخرت میں جائے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا ہے اب معاملہ یہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ کافر کے لئے سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے لیکن مومن کے لئے معاملہ مختلف ہے مومن کے گناہوں کی جو سلسلہ ہے اس کے لئے سختی یہاں سے شروع ہو گی پہلے اس کی موت سخت ہو گی اس کی لئے آخرت میں اچھا مرحلہ رکھا ہے لیکن اس دنیا سے گزرتے وقت کا جو مرحلہ ہے وہ سخت ہے موت سخت ہے لیکن فرض کریے موت سخت تو ہے لیکن کہا ہے نا روایات میں ہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کچھ شخصیات آتی ہیں روایات میں جملے ہیں کہ خالی علی نہیں آتے علی فاطمہ حسن حسین سب آتے ہیں بس وہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جہاں ہی آ جائے وہاں رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے موت کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں اب موت کے معاملہ آسان ہو گیا قبر میں لے جایا گیا قبر آسان ہو گئی لیکن معاملہ یہ ہے کہ قبر کے بعد کا جو مرحلہ ہے امام فرماتے برزق کا جو مرحلہ ہے برزق کا مرحلہ یعنی کیا مطلب یعنی وہ کیفیت کہ اب دنیا کے اختتام تک قبر میں رہنا آئے کہا کہ یہ مومن کے لئے بہت سکتے ہیں یہ مومن کے لئے بہت سکتے ہیں اس لئے کہ یہاں پر اس کا سارے گناہ اس لئے یہاں دل جانے ہیں اس لئے کہ جب اٹھائے جائے تو اس عالم میں اٹھائے جائے کہ پاکو پاکیزہ ہو جائے تو اب یہ جو برزق کا معاملہ ہو گئے یہ مومن کے لئے بہت سکت ہوگا تو بہرحال انسان اس حوالے سے سوچے لیکن کیفیت بہرحال تو کافر کا معاملہ یوں چل رہا ہے کہ اسے پہلے راحت مل رہی ہے بعد میں عذاب مومن کا سلسلہ یوں چل رہا ہے کہ اسے پہلے عذاب دے کر پروردگار اس کے گناہوں کو دھو رہا ہے اور پھر بعد میں اس کی جدہ اس کی نیکیوں کی جدہ تو معاملہ یوں ہے بہرحال تو سخت ترین مرحلہ مومن کے لئے کیا ہے موت ہے موت کے بعد پھر یہ جو منکر نکیر کے سوالات ہیں پھر اس کے بعد یہ کیفیت آتی ہے کہ انسان پھر وہاں جائے گا تو وہاں پر مراحل ہے میزان کے مراحل سرات کے مراحل یہ سارے مراحل بہت سخت ہیں سخت ترین مرحلیں ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے سلمان حب و فاطمہ جو فاطمہ کی محبت ہے نا وہ سو مقامات پر کام آئے گی اور ان سو مقامات میں آپ کے نزدیک جتنے سخت ترین مرحلیں تھے نا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان میں سے آسان آسان مرحلیں جو ہے نا وہ یہ ہیں موت ہے قبر ہے میزان ہے محشر ہے سرات ہے محاسبہ ہے یعنی وہ جو سو مواقع جہاں پر فاطمہ کی محبت کام آئے گی ان میں آسان مرحلیں یہ ہیں جسے آپ کے سامنے سب سے سخت بیان کیا گیا وہ مرحلیں حب فاطمہ سے آسان ہو جائیں گے تو حب فاطمہ یہ ان مرحلوں میں بہت فائدہ پہنچائی اور پھر معاملات جب شروع ہوں گے نا تو روایت کی جملے یہ ہیں اب کچھ روایت ہیں جو قیامت کے منازل کے ادبار سے ہیں وہاں پر جناب سیدہ کا شکوہ لگے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اب روایات بھی ہیں مسائب بھی ہیں ان سے سنیے گا اور اس پر ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو گریہ بھی کریے گا امام فرماتے ہیں بلکہ اللہ کے رسول کی وہ روایت جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِذَا قَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جب قیامت کا مرحلہ ہوگا جَعَتْ فَاطِمَةِ ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ جب جناب سیدہ آئیں گے اب وہ کیفیتیں کس طرح سے آئیں گی کیا آئیں گی وہ ساری کیفیات ہیں جو مختلف روایات میں بیان کی گئیں فَيُقَالُ الْقِيَامَةِ روایات ہیں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا روایات میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی فاطمہ ہوں گی اور پھر بعض روایات میں آیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی فاطمہ تو ہوں گی لیکن دروازے کے اندر داخل نہیں ہوں گی باہر رک جائیں گی اُدْخُلِجْ جَنَّةِ ایک مرحلہ وہ حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی اے فاطمہ جنت میں داخل ہو جاؤ بس یہ جیسے ہی آواز آئے گی نا فَتَقُلُوا وَلَا أَدْخُلُوا فاطمہ کہیں گی کہ میں داخل نہیں ہوں گی پھر کیا کریں گی کہہ رہی ہیں فرمائیں گی جب تک میں دیکھ نہ لوں کہ میرے جانے کے بعد میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا گیا میں جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا گیا ایک مرتبہ فاطمہ سے کہا جائے گا کہ ذرا قیامت کے میدان کے درمیان میں دیکھو فَالنَظَرْ فَتَنْظَرْ عِلَى الْحُسَيْنِ کہا کہ جیسے ہی فاطمہ وہاں دیکھیں گی نا تو وہاں پر حسین کھڑے ہوئے نظر آئیں گے حسین قائمًا وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَاسُلْ لیکن حسین وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے لیکن سر جدا ہوگا گردن سے سر علب ہوگا آپ سوچیں کیا خیفیت ہوگی یعنی قیامت کے میدان میں بھی قیامت کا مرحلہ مکمل نہیں ہوگا جب تک مجلس حسین نہ ہو جائے یہاں تک کہ فاطمہ کہیں گی کہ میں پہلے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں جب بیٹے کو دیکھنے کا مرحلہ آئے گا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ درہ قیامت کے قلب میں قیامت کے میدان کے درمیان میں نگاہ کرو دیکھا حسین موجود ہیں سر موجود نہیں ہے گردن کٹی ہوئی ہے فَنَظَرَا جیسے ہی جیسے ہی جناب سیدہ اس عالم میں حسین پر نگاہ کریں گی فَتَسَرَّقْ سَرْخَتًا ایک مرتبہ چیخ ماریں گی اور جیسے ہی چیخ ماریں گی وَعَسْرَقْهَا لِسْرَاقِهَا بس اللہ کے رسول بھی چیخ مار کر رونے لگیں گے اور جیسے ہی اللہ کے رسول رونے لگیں گے معاملہ یہ ہوگا تَغَرَّعُ الْمَلَائِقَةَ مَلائِقَةَ بھی چیخیں مار مار کر رونے لگیں گے اب یہ عالم ہو چکا ہے اور اس موقع پر پھر ایک مرتبہ فَيَا مُرِ اللَّهُ نَارَن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کہے گا اب وہ لمحہ آگیا فاطمہ گویا کہیں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ پہلے جنت میں جانے سے پہلے اپنے بیٹے پر ہونے والے ظلم کا انتقام ہوں بس یہ جیسے ہی معاملہ ہوگا ایک مرتبہ پروردگار حکم دے گا يُقَالُو لَهَا حَبْحَبْ ایک ایسی جہنم کی آگ ہے جس کا نام ہے حب حب اور فرماتے ہیں قَدْعُ قَدْعَا عَلَيْهَا عَلْفَ آمِن اس کو ہزار سالوں تک جلایا گیا حتی اسودت یہاں تک کہ وہ آگ جل جل کل کالی ہو چکی ہے یعنی بہت شدید آگ ہوگی اور اس کے بعد پھر فرمایا اِلْتَقَتَيِ قَتْلَةِ الْحُسَيْن وَحَمَلَةَ الْقُرْآن جو حسین کو شہید کرنے والے ہیں جو قرآن کو اٹھانے والے ہیں ان کو لے جائے جائے اور جا کر اس جہنم میں پہلے جالا جائے اچھا اب سنیے گا لمحہ سنیے گا جو اصل مقصد ہے اس روایت کو بیان کرنے کا جب ان کو جہنم میں ڈالا جائیں گا ابھی حساب و کتاب کا تو مرحلہ شروع ہی نہیں ہوا ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہے ابھی تو معاملات شروع نہیں ہوا ہے ابھی تو جیسے ہی جنت کی بسات تیہ ہوئی ہے فاطمہ سے حکم دیا گیا کہ آپ جنت میں چلی جائیں فاطمہ رک گئی ابھی تو حساب و کتاب کا مرحلہ شروع نہیں ہوا ابھی تو سوال و جواب شروع نہیں ہوا اور ایسے موقع پر ان قاتلان امام حسین کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو قاتلان ایک مرتبہ آواز دیں گے اور قاتلان آواز دے کر کہیں گے کہ اے پروردگار ہمارے لئے کیوں پہلے سے ہی واجب کر دیا جہنم کو قبل عبدت الاؤسان جبکہ ہمارے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بوتوں کو پوجھ آئے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوتوں کو پوجھنے والے تیری وحدانیت کا انکار کرنے والے ان کو تو تو نے ابھی نہیں ڈالا جہنم میں لیکن ہمیں پہلے ڈال رہا ہے بس یہ جیسے کہیں گے نا ایک مرتبہ پروردگار جواب دے گا جو جانتے بوچھتے تم نے عمل انجام دیا ہے نا وہ اس کے برابر نہیں ہے جس نے بغیر جانے انجام دیا ہے محسن کا یعنی روایت کا جملہ یہ ہے کہ ختیجہ اور فاطمہ بنت عصد اس عالم میں آئیں گی کہ گود میں محسن کا لاشا ہوگا جو خون سے اللہ کا رسول ایک مرتبہ اس کیفیت کو دیکھے گا اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے ختیجہ اس عالم میں کہیں گی کہ اے اللہ کے رسول کیا میں نے آپ کے قوم پر آپ کے امت پر احسان نہیں کیا تھا اور اللہ کا رسول کہے گا کہ اے ختیجہ تیرے احسانات تو ایسے تھے اور پھر روایت کا وہ جملہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ختیجہ کہیں گی کہ آپ چادر کو ہٹایا آپ جو چادر کو ہٹایا تو محسن کا لاشا ایک مرتبہ ختیجہ فریاد کریں گے کہ اے اللہ کے رسول میرے اس بیٹے نے کیا خصور کیا تھا بے آئیزم بن قتلت وہ کیا وجہ ہے کہ اسے قتل کیا گیا اور اس وقت اللہ کا رسول ایک مرتبہ اس عدالت کو لگوائے گا اب روایت تویل ہے راوی کہتا ہے بعض علماء بیان کرتے ہیں راوی کہتا ہے ایک مرتبہ امام سے سوال کرتا ہے یہ جو آپ نے بیان کیا یہ سب مجھے سمجھ میں آیا مفضل ہے راوی راوی کہتے ہیں کہ سب مجھے سمجھ میں آیا لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی جب ختیجہ آئیں گی ہاتھوں میں محسن کا لاشا ہوگا تو فاطمہ زہرہ کیا کہاں ہوں گی اور یہ فاطمہ زہرہ کے ہاتھ میں محسن کا لاشا کیوں نہ ہوگا بس جیسے ہی اسے سوال کیا نا ایک مرتبہ میرا چھٹا امام اپنا سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا احشان تو نے مجھے رولا دیا ارے تجھے نہیں معلوم فاطمہ کی گود خالی نہ ہوگی فاطمہ کی گود میں ازگر کا لاشا ہوگا بارے اللہ تو جواستہ محمد والے محمد بارے اللہ ہمارے اس کا لئے اس حفاظت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارے اللہ جو خطہ ہیں ہم سے ہوگئے بارے اللہ ہمارے خطہوں سے درگدر فرما جہاں جہاں اہلِ بیت کی چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بارے اللہ جو جو مومنین پریشان آل ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بارے اللہ جو جواستہ محمد والے محمد کا ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ اہلِ بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما بارے اللہ جنابِ سیدہ کے صدقے میں تمام مومنین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما بارے اللہ جو جواستہ محمد والے محمد کا جو بیمار ہیں بیمارِ سجاد کے صدقے میں جنابِ سیدہ کے سبتے میں ان کی بیماری کو دور فرما بارِ الٰہا اس بیماری کو جلدہ جلدہ ہم سے دفعہ دور فرما بارِ الٰہا تو جواستہ محمد و آلِ محمد کا جو ہمارے مرہومین دنیا سے گزر گئے ہیں بارِ الٰہا ہم کی مغفرت فرما انہیں عالی علیہ میں جگہ عنایت فرما ہم تمام کے قنانِ قبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما اہلِ بید علیہ السلام کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اپنی آخرِ عجت امامِ حسرِ و الزمہ کے ظہور میں تعدیل فرما ہم سب کھون کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم برحمت کا یار حمر رحمین ماتبہ